السلام علیکم مرحبا حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پچھلی ویڈیو کا ہی حصہ ہے ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں گفتگو کی تھی کہ کس طرح سے ہماری ایک عادت ہماری فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کی اوپر منفیص رات رکھتی ہے جن دوست نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آج ہم اس ویڈیو میں گفتگو کرنے والے ہیں کہ ہمیں خالق نے وہ کون سی صلاحیتیں دی ہیں جن سے ہم نے فیصلے کرنے ہیں اور ان پر عمل کر پا ہے ویڈیو میں آلے بڑھنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزاری شاہ چینل پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لطلہ نے انسان کو جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ ہے شعور کی نیمت یہ شعور کی نیمت ہے جو ہمیں دوسرے جانباروں سے ممتاز کر ہمارا حیوانی وجود وجود تھا اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہم حیوان سے انسان بن گئے مرکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی امانت دے کے اس دنیا میں امتحان کے لیے بیج دیا اور وہ امتحان میں کامیابی حاصل کرے اس کے لیے اسے شعور دیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ دہر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو نیکی اور بڑی دونوں رستوں کا شعور دے دیا ہے اب وہ چاہے تو شکر گزار بن کے رہے اور چاہے تو نہ شکرہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ شعور ہے یہ ہمارے دماغ میں پاہد شعور کا کام ہے حقائق کی روشنی میں چیزوں کا تجزیہ کرنا ان کو اپنی کسورٹی پر پرکھنا اور پھر فیصلہ کرنا انہ تلہ نے انسان کو اس کے علاوہ جن صلاحیتوں سے نوازہ ہے وہ ہے جذبات، احساسات، رغبات ہماری خواہشات، ہمارا جذبہ، ہماری لگن اور یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں دل میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہماری روح ہے اس کا مسکن بھی دل ہے اللہ تعالیٰ سورہ حضاب میں فرماتے ہیں کہ ہم وہ اپنے ارادہ اور اختیار کی امانت کو زمینوں، آسمان اور پہاڑوں کے آگے پیش کیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے آگے بڑھ کے اس کو اٹھا لیا کیونکہ یہ ظالم اور جاہل ہے ناظرین انسان نے اتنی بڑی امانت کو آگے بڑھ کے کیوں اٹھا لیا انہی صلاحیتوں کے جاتے اٹھا لیا کہ اس کے اندر تجزس ہے جذبہ ہے جمعہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو حاصل کر سکتا ہے اسی کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن باق کو اٹھا لیا انسان نے آگے بڑھ کے اس کو اٹھا لیا اب انسان جو ہے وہ اس دنیا میں ایک خاص مدد تک انتہان ہو اور یہ صلاحیتیں اسے دے دی گئیں اور اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے اس کی آخرت کی کامیت اور اب ہمیں اس دنیا میں انھی صلاحیتوں کو استعمال کر کے فیصلے بھی کرنے ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں اکثر و بیشتر ہم فیصلہ کرتے ہوئے ہمارے جو فیصلے ہیں ان کو دل سے کرتے ہیں دل سے مراد ہم اپنے جذبات احساسات اور رغبات سے مغلوب ہو کر فیصلہ کرتے ہیں جب ہم کوئی فیصلہ دل سے کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کی باری آتی ہے تو پھر وہاں اکل رکاوٹ بن کے آ جاتی ہے کیونکہ فیصلہ کرنا اکل کا کام تھا اب اکل وہاں آ کر کیا کرتے ہیں ہمارا شعور ہے ہماری جو اکل ہے وہ وہاں آ کر ہمیں اس فیصلے کی غلطیوں کے بارے میں متنبع کرتے ہیں اب اگر ہم اکل کی بات مانیں تو ہمیں اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا یا اس میں رد و بدل کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم اس فیصلے پر مصر رہیں اور اپنے جذبات احساسات اور اپنی خواہشات سے مغلوب رہیں فیصلے سے پیچھے نہ ہٹیں اس پر مصر رہیں تو پھر اس کے مزر نتائج سے ہمیں دو چار ہوں لگ اگر ہم زندگی میں بارہا ایسا کریں گے تو پھر ہم زندگی میں آگے کیسے پڑیں گے اس طرح تو ہم زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے اس لیے دوستو ہمیں جب بھی فیصلہ کرنا ہے ہمیں فیصلہ خالصتاً عقل سے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ انسان کو یہ صلاحیتیں دی اس لیے ہیں دیکھیں ہمیں فیصلے جو کرنے ہیں وہ عقل سے کرنے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے جو ہمیں چیز درکار ہے وہ ہے جذبات جنون لکن وہ دل فراہم کرے گا ہمیں اس دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی این دی ہوئی صلاحیتوں کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس استعمال کے لیے اس نے ہمیں یہ دی ہیں ہمیں ان کی ترتیب کو درست رکھنا ہے اگر ہم ان کی ترتیب کو اُلٹ دیں گے تو پھر ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے بہت پیچھے رہ جائیں گے دوستو فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہمیں چاہیے کہ وہ خالص عقل سے کرے کیونکہ یہی فیکیلٹی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے فیصلے اس پر عمل کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے جذبہ جگون لگن جدو جگ وہ دن فراہم کرتا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں فلا پانے کے لیے اپنی این صلاحیتوں کی جو کام کرنے کی ترتیب ہے اس کو اسی طرح رکھنا ہے جس طرح سے ہمیں خالق میں دی ہیں ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے جو فیکیلٹی دی ہے ہمیں اس کو فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے عملی جامع پہنانے کے لیے کسی فیصلے کو جو چیزیں ہمیں ایک بھکا رہا ہوں وہ ہمیں جذبہ جگون لگن ایسا ساتھ وہ دن فراہم کرتا ہے ان صلاحیتوں کو ہم کو فیصلے کے لیے نہیں بلکہ فیصلوں کو عملی جامع پہنانے کے لیے استعمال کرنا ہے اگر ہم اس ترتیب کو درست رکھیں گے تو ہم زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اگر ہم اس ترتیب کو اُڑٹ دیں گے تو پھر ہم زندگی میں بھی دویچھے رہ جائیں گے اور ممکن ہے کہ ہم آسرت میں بھی فیلان اپاسے جب ہم فیصلے غلط کریں گے دوستو اس طالب علم کی اصلاح کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ کو ارہا کا اظہار ضرور فرمائیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازہ دیں گے اللہ حافظ و محصر